اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ یوں شروع فرماتے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنابیان فرماتے جو اللہ تعالیٰ کی شانِ گرامی کے لائک ہے پھر فرماتے جسے اللہ تعالیٰ راہِ راہ پر لے آئے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی راہِ راہ پر لانے والا نہیں بلا شباہ سب سے زیادہ سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور بہترین کام وہ ہے جنہیں شریعت میں اپنی طرف سے جاری کیا گیا ہر ایسا کام بدت ہے اور ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جائے گی پھر آپ نے فرمایا مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں انگیش شہادت اور ساتھولی کی طرح ملا کر بھیجا گیا ہے آپ جب قیامت کا ذکر فرماتے تو آپ کے رخصار مبارک شرک ہو جاتے آواز بلند ہو جاتی اور غصے کے اثار چہرے پر نمائع ہو جاتے یوں لگتا جیسے آپ کسی لشکر سے دھرا رہے ہیں یعنی اس کے حملے کی خبر دے رہے ہیں کہ تم پر صبح حملہ کر دے گا یا شام کو پھر فرماتے جو شخص مال چھوڑ جائے وہ تو اس کے رشتے داروں کو ملے گا اور جو آدمی کرز یا چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے ان کو چھوڑ جائے تو وہ میرے سپورد ہوں گے اور ان کے اخراجات اور کرز وغیرہ کی ادائیگی میرے ذمہ ہوگی کیونکہ مومنین سے میرا تعلق اور رشتہ تمام رشتوں سے قوی اور مضبوط ہے ناظرینِ گرامی ہر وہ بات جو پیارے محمد و مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ حدیث ہے اور حدیث کو پھلانا بھی سب کا جاریہ ہے اس لیے اس پیغام کو ضرور پھلائیے گا اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا